الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء مرسلین وعلى آلہ واسخابہ اجمعین اما بات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبتتن من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولون نبی القریم ونحمو علی ذالک لمن الشاہدین الشاکرین الحمدللہ رب العالمین گرامی مرتبت جناب سید الفتح حسین شاہ صاحب محترم جناب حقیم محمد اشرف صاحب عزیز القدر جناب حضرت مولانا محمد اسلام رزوی صاحب میری بڑی محبت والی جماعت القرم فرینز کے ذمہ دار جناب زاہد شفیق صاحب اور میرے محترم دوستو آئیو آپ کا یہ خادم آپ سے پیار کرنے والا آپ کی خیر خواہی چانے والا آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے اور حضور نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی آمد کی مبارک پیش کرتا ہے اور دعا گو ہے اللہ کریم آپ کو اس کی برکتوں سے سرفراز کرے حضور سے جس نے محبت کی اس کی عزتوں میں اضافہ ہوگا حضور سے جس نے پیار کیا اللہ نے اس کے مقام کو بلند کیا آج جتنے بھی بزرگان دین ہیں جتنے گنج بخش فیض عالم ہیں جتنے غریب نواز ہیں ان ساروں کو جو نزوت عزت اور برکت نصیب ہوئی ہے واللہ کے نبی کی غلامی کی وجہ سے یہ نصیب ہوئی ہے حضور کا ایک خادم آگ کے آپ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے آقا مجھے یہ فرمائیں کہ قیامت کے دن میں آپ کی زیارت کرنا چاہوں تو کیسے کرنا کیونکہ دنیا میں آپ گھر تشیفر میں گھر ہوں میرا دل چاہے کہ میں آقا کی زیارت کروں میں دوڑ کے مسجد نبی میں آتا ہوں حضور کی زیارت کر لیتا ہوں دل کو قرار مل جاتا ہے تھندک نصیب ہوتی ہے اور اگر مجھے پتہ چلے کہ آپ کسی غلام کے گھر گئے ہیں میں دوڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہوں اگر مجھے پتہ چلے کہ آپ کسی دوسرے گاؤں میں ہیں تو میں دوڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہوں اپنی دید کی آپ کی دید کی جو میرے دل میں خواہش ہے اس کی میں تقریل کر لیتا ہوں لیکن میں بڑا پریشان ہوں جب قیامت کا دن ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی امت وہاں اکٹھی ہوگی اور مجھ غلام کا دل چاہے میں اپنے آقا کی زیارت کروں تو میں کہاں سے پھونوں گا میں کہاں سے پھونوں گا میں کس طرح تلاش کروں گا حضور نے فرمایا گبران میں تمہیں تین جگہیں بتاتا ہوں وہاں آ جانا وہاں کہاں یا رسول اللہ کونسی حضور نے پہلی جگہ ہے جس جگہ میری امت کے گناہگاروں کے اعمال طل رہی ہوں گے نا ان کا وزن کیا جا رہا ہوگا اور تو میں وہاں کھڑا ہوں تو وہاں آ جانا مجھے دیکھنے کی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تو وہاں کیا کر رہے ہوں گے حضور نے اچھاتھ فرمایا وہاں بھی میں اپنی امت کی خیر مانگ رہا ہوں گا ساروں پہ حساب تل رہے ہوں گے میرے جس حلام کے بارے میں تکڑی کا پہلو جو ہے وہ دوسرا پاری ہوگا اس کے آمال کا تھوڑے بزرگ والا ہوگا تو میں اس میں اس کی نیکیاں بڑھا رہا ہوں گا اس میں جو اس نے مجھ پہ درود پڑھا ہوگا نا وہ میں نے لکھا ہوا ہوگا وہ میں اس میں ڈال دوں گا اس کا نامہ امال کر جائیں اس کی نیکیاں بڑھ جائیں تو مجھے اگر تلاش کرنی ہے تو وہاں جا کے آ جانا میں وہاں تمہیں مل جاؤں پھر حضور نے فرمایا دوسری جگہ اگر تم مجھے وہاں نہ پاؤں اور مجھے تلاش کرنا چاہو تو پھر جس جگہ پلسرات ہے نا وہاں سے میرے غلام گزر رہے ہوں گے میں وہاں کھڑا ہوں گا یا رسول اللہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے حضور نے فرمایا میں وہاں بھی اپنی امت کی بلائیں لے رہا ہوں گا لوگ اپنی نفسی نفسی کریں گے میں امتی امتی کروں گا وہ کوئی اپنی آپ کی پڑھی ہوگی اور میں اللہ سے اس کے لیے معافی کی درخواست کر رہا ہوں گا دوسری جگہ وہ ہے یا رسول اللہ پھر تیسری جگہ حضور نے فرما تیسری جگہ حضور کوسر ہے نا جہاں میں ان دونوں پہلی جگہ پہ نہ مل ہوں تو وہاں آ جانا یا رسول اللہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے پیاسوں کو حضور کوسر کا پانی پلارا ہوں گا یا رسول اللہ آپ کی امت تو بہت ہے آپ کی امت کی تو تعداد بے شمار ہے تو اس حضور کوسر پہ جو پیالے ہوں گے وہ تو تھوڑے ہوں گے حضور نے فرمایا نہیں گے میرے رب نے مجھے آسمان کے ستاروں سے پڑھ کے پیالے دیئے ہیں وہ میری ساری امت کو پورے ہوں گے حضورات محترم مجھے آپ یہ فرمایا ہے اس نبی سے دوستی وہ خسارے کی دوستی ہے اس نبی سے غلامی کوئی خسارے کی غلامی ہے اس نبی کے ساتھ محبت کا رشتہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ فلاں مولوی کہے تو تب محبت ہے وہ نہ کہت اس سے محبت نہیں ہے اس لئے حضورات محترم اس کریم آقا کی آمد کے دن ہیں راتوں کو بھی دنوں کو بھی درود بھی پڑھا کریں سلام بھی پڑھا کریں اور حضور نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ میری آنکھوں کوئی تھندک ہے وہ ہے نماز نماز بھی پڑھا کریں کوئی بھی آپ کام کریں یہ میں ہم بھی دیکھ رہا تھا یہ بہت خوبصورت یہ لگا ہوئے اترپال لگی گیا ہے بہت اچھی بڑا کپڑا خوبصورت ہے چمکدار ہے تو میں اگر اس کو بند کر دوں تو دھوپ آپ کے اوپر پڑھنے لگے گی تو گویا ہے اس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں بارش سے بچائے ہمیں دھوپ سے بچائے ہمیں اور چھکڑا دھیریوں سے بچائے تب تو اس کا کام ہے درست اس کا نتیجہ صحیح ہے اگر یہ نہیں ہے تو اس کا نتیجہ درست نہ ہوا اسی طرح اگر آپ اللہ کے نبی کے غلام ہیں اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اللہ کے نبی سے کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس ایمان کا فائدہ اگر آخرت میں مرتب نہ ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ اسی لیے نماز پڑھا کرو یہ نماز شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اس بڑے امر کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرائی ہے بلا شکر عاشق رسول ہونا ہے تو مسلح آباد کرنا اللہ تمہیں آباد کر لے میں احکیم صاحب کا تہہ دل سے شکر گزاروں کہ مجھ جیسے فقیر اور بے نام انہیں شاہ انسان کو انہوں نے اتنی محبت والوں کے سامنے پیش کیا ان سے محبت کا اظہار کیا اللہ آپ کو ہمیشہ آباد شاد رکھے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو آباد کرے ہمارے سینوں میں اپنے نبی کی محبت کو آباد کرے ہماری زبانوں پہ اللہ کے نبی کے درود کو آباد کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنا وکن عذاب النار ودخلنا الجنتم علی ابراد یا عزیدو یا غفار یا رب العالمین میرے پروردگار میرے جو دوست یہاں تشریف فرمائے جو اس محبت میں بیٹھے ہیں کہ ان کا اللہ کے نبی سے ایک محبت اور غلامی کی نسبت ہے ان کی اس نسبت کی ہمیشہ لاج رکھنا ان کو بیاب روی سے بچانا ان کو مایوسیوں سے بچانا ان کو بے برکتیوں سے بچانا ان کے اپنے کرم سے نواز رہا ربنا تقبل مننا انکہ انتا سمیع العلیم وطبع علینا انکہ انتا طواب الرحیم وصلنا اللہ علیہ حبیبی خیر خلقی ونور عرشہ محمد معلع آلی واصحابہ اجمعین برحمت کئی عرم